تاتھا آپ نے کہا ہجاروں لوگ کا قتل کیا کچھ لوگ کا شاید قتل کیا ہے تو کو ہر مذہب میں دیرا بلیک شپس نیوری کمیونٹی کچھ لوگ ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں وہ مذہب کی گلتی نہیں وہ مذہب کے ماننے والے کی کرشین میں آپ کچھ کچھ خراب لوگ ملیں گے مسلمان میں ملے گے ہندو میں ملیں گے ابھی آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مسلمان کچھ لوگ رگ میٹل کرتے درگ 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 میں دھندا کرتے درگ تو حرام ہے اسلام میں کرتے تو ان کو دوج دینا چاہے اسلام کو نہیں اسی طریقے سے آپ جو کہہ رہے ہجاروں لوگ کا قتل کیا یہ بلکل بے بنیاد چیز ہے کچھ لوگ کا شاید کیا ہوئے گا اور یہ ہی ثبوت ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ اسی فیصد سے زیادہ گئے مسلم ہندوستان میں ہیں یہ شہدت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے آپ ان کے رشتتہ تو نہیں تھے نا آپ کو کیوں چھوڑا ایٹھ ہنڈر ملین اسی کروڑ گیر مسلم کو چھوڑا کیوں نے کیوں چھوڑا اگر دمی تھا حکومت کی ایک ہزار سال سب لوگ کو مسلم مناتے تھے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پر نہیں پھیلا کئی لوگ کئی گیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ کہنا بلکل غلط ہے آپ کا دوسرا سوال دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ الائدہ لونے ہونا چاہے سب ایک کی کومن سیویل کوٹ ہونا چاہیے اور سب مذہب کے اچھے چیزیں لے کے کومن سیویل کوٹ کرنا چاہیے میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں کیوں کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے پہلا چیز ہم مسلمان اگر دگر مذہب کے بارے میں جانیں گے کبھی کومن سیویل کوٹ کی بات آتی سب سے زیادہ نارا مسلمان ہے غلط ہے غلط ہے یہ ممکنی نہیں ہے کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے مسلمان تو صرف 20 ٹکا یا سی ٹکا یا 75 ٹکا جو ہندو لوگ ہے اس میں ہی ممکن نہیں ہے یہ کومن سیویل کوڈ ہندو لوگی اس کو فالو نہیں کر سکتے ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہے ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہے ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا چاہے ایک کہتا ہے کہ جتنی کھٹی ہے وہ نہیں جا سکتے بیٹی کو دوسرا گروہ کہتا ہے کتنے مختلف گروہ ہے ہزاروں یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا ممکن ہی نہیں میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں ہم کو آواز کرنے کی ضرورتش نہیں ہے یہ خالیا میں چھے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چھے رہے ہیں اور ہم مقصہ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کومن سیویل کوڑ ہونا چاہیے آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے بلکل صحیح میرا پہلا سوال آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانت کے خلاف ہے تو ہم نکال دیں گے اس کو آپ کا یہ کہنا بلکل صحیح ہے کہ باقی مذہب کی اچھے چیزیں جو ہے مثال کے طور پر میں نے تقریر کی similarities between ہندویزم انسلام تو جو اچھے چیزیں ہندویزم کی میں لے چکا ہوں similarities between christianity and islam جو اچھے چیزیں اس حیث میں لے چکا ہوں میں میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے تو اس کو نکالیں گے نا لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں ہوں گا میں ہوں گا انشاءاللہ ہاں منچ پہ جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے ہر مذہب کی اچھے چیزیں ہوں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے طرف سے اس منچ پہ اس ٹیج پہ انشاءاللہ میں ہوں گا یہ چیلنج ہے کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو منسٹر ہون دو کوئی بھی سوامی ہون دو کوئی بھی شنکر اچارے ہون دو انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذہب کا میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے حق بات جو نکلی لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے حق بات جو سب سے بہترین ہیں انسانیت کے لئے اس کے پر عمل ہونا چاہیے اس لئے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ ہوتا ہے نازل کی قرآن شریف وہ انسانیت کے لئے سب سے بہترین کتاب ہے اس کے اوپر عمل ہونا ہی چاہیے آپ کا تیسرا سوال کیا یہ ہندو جو ہے انہیلٹرینس کے اندر یہ انہیلٹرینس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر ایک تیا حصہ ون ترڈ حصہ ہم ویل میں دے سکتے دینا ضروری نہیں ہے دے سکتے ہیں اسلام کے جو ویل کے اندر جو آتے انہیلٹرینس وہ قرآن کے آیت سورہ نسا کی سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ بارہ اور ہنڈرینٹ سیونٹی سکس اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائدہ آتے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ کہے چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملیں گا آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو ون سکس ملیں گا صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو ون سکس اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا ون تھرڈ آگے بڑھتی آیت آیت نمبر بارہ پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لئے چھوڑیں گی اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملیں گا بچے ہیں تو ایک چوتہ ملیں گا آپ جو آپ کے بیویاں کے لئے چھوڑتے ہیں بچے نہیں تو ان کو ملیں گا ون فوتھ ایک چوتہ بچے ہیں تو ون ایتھ ایک آٹھ ہوا یہ ڈیفیکلٹ ہے یاد رکھنا آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ سے بارہ اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ویل کرنا چاہتے ہیں اپنی جائداد میکسیمم ون تھرڈ لیکن یہ ویل جو کریں گے آپ یہ ان لوگوں میں اسے نہیں ہونا چاہیے آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں بڑے بیٹے سے اس لئے اس کو زیادہ دوں گا یہ بلکل غلط ہے لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیلٹنس کے ان کو آپ ایک تیا حصہ دے سکتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے آپ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو کون رکھ رہا ہے انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ویل کریں گے کیا میں میرا ون تھرڈ حصہ دینا چاہتا ہوں کوئی بھی روک لے سکتا ہوں میں بھی نہیں نا منسٹر بھی نہیں اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے ہیں سچا دھرم آپ اس نام قبول کر سکتے ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین